ہلو فرنڈز ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایس آر کے کی اور اکشے کمار کی یہ ویڈیو بنانا اس لئے ضروری تھا کیونکہ کچھ دنوں سے میرے پاس میسیجز آ رہے تھے اکشے کمار کے کچھ فین ہیں کہ بھائی ایک ہی کے اوپر ویڈیو بناتے ہو کسی اور کے اوپر بات کر لو چلو آج اب بات کرتے ہیں اور تمہیں کچھ سمجھانے کوشش کرتے ہیں دیکھو کیا چل کیا رہا ہے ابھی دیکھو جو خبریں آ رہی ہیں کہ اینیمل پوشپونڈ ہو رہی ہے وہ پندر آگست والے ویکنڈ میں نہیں آ رہی یعنی کہ گیار آگست کو نہیں آ رہی ہے وہ پیچھے جا رہی ہے اب صرف اکیلی گدر ہے اب ادھر سے نیوز آنے لگتی ہے کچھ سورسز سے کہ بھائی اکشے کمار گیار آگست کو یعنی کہ پندر آگست کے چھٹی والے ویکنڈ میں آ رہے ہیں اپنی فلم کیپسول گل لے کر جس کا نام ہو چکا ہے دا گریٹ انڈین ایسکیپ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو دیکھو کیا ہوگا اور ریڈی اکشے کمار کی فلم آئی تھی سیلفی جو بہت بری طریقے سے فلاپ ہوئی تھی اب اگر بھائی صاحب آتی ہے کیپسول گل یعنی کہ دا گریٹ انڈین ایسکیپ گیارہ آگست کو تو یہ ہو جائے گی اس کے بعد آپ یہ سوچو گیارہ آگست کو یہ آتی ہے اور ایک سپٹیمبر کو ان کی دوسری فلم لائن اپ ہے جس کا نام ہے سوریا کے فلم تھی اور بلوک بسٹر فلم تھی اب یہ چل کے آ رہا ہے کہ ایکٹر خود اپنے کریئر کو ڈسٹروائے کرنے پر لگا ہوا ہے اور وہ بندہ مجھ سے میسیج کر کے پتہ کیا بول رہا ہے کہ بھائی اکشے نے گھیر لیا شارو خان کو شارو خان ازنڈینجر میں نے اس کو بولا تیرا دماغ صحیح جگہ پر ہے یا نہیں ہے ایک بندہ ایک مہینے سے بھی کم کے وقت میں دو فلمیں لے کر آ رہا ہے اس کو خود بھروسہ نہیں ہے کہ میری فلم جو ہے پندرہ بیس دن ٹک پائے گی اور وہ کیسے گھیر لے گا اس سے کیسے شارو خان خطرے میں آئے بھائی اکشے کمار اچھے ایکٹر ہیں اچھے کلاکارن انہوں نے بہت انٹرٹین کیا ہے یہ جو ان کا دور چل رہا ہے نا یہ ہر ایکٹر کی لائف میں آتا ہے شارو خان نے بھی فیس کیا ہے جب ان کو لگا کے میری فلم سے نہیں چل رہی ہیں وہ شانت بیٹھ گئے چار سال انہوں نے گہن ادھیان کیا بھائی پڑا کہ سکرپٹے پڑی ناریشن سنی اور اس کے بعد دھماکے دار واپسی کی اور اس سال میں تین لائن اپ ہے اور تینوں کی تینوں دھماکے دار ہیں آپ دیکھو گیارہ اگست کو اگر آتی ہے کیپسول گل یعنی کہ گریٹ ان ایکسکیپ اس کے بعد ایک سپٹمبر کو پروڈکشن نمبر ٹونٹی سیون اور سات سپٹمبر کو آجے گی جوان تو آپ کو لگتا ہے کیپسول گل کے بارے میں تو کچھ بات ہی نہیں ہو رہی ہے مجھے جو لگتا ہے ابھی جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے بھائی سیلفی کو ڈھائی کروڑ کی آپننگ ملی تھی اور مجھے نہیں لگتا کیپسول گل کو ڈیڑھ کروڑ کی بھی آپننگ ملے گی جیسے آپ سے اس فلم کے بارے میں زیرو بز ہے پروڈکشن نمبر ٹونٹی سیون اورڈی لوگ دیکھ چکے ہیں تو کون اپنے پیسے خرچ کر کے ان کو جائے گا اکشے کمار کو بھی پتا ہے کہ ان کی دونوں فلمیں ڈیزاسٹر کے ایج پر کھڑی ہیں پھر بھی وہ لے کر آ رہے ہیں اور اس کے بعد او ایم جی ٹو بھی تھیٹر میں آنی اور اس کی بھی بہت جلدی ہے میں ٹیزر ایناؤنسمنٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے پھر دیوالی پر ان کی شیوہ جی مہراج کے اوپر جو فلم آنی ہے جو ان کی لک کو لے کر بہت زیادہ ٹرول ہوا تھا وہ بھی ہے ساتھ میں بڑے میں چھوٹے میں اوریڈی دوہزار چوبیس عید پر جا چکی ہے مطلب اب انہوں نے ایسا کر دیا ہے اوورڈوز ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک ڈیڑھ مہینے میں اپنی پریزنس دکھا رہے ہیں کہ پبلک آپ کو دیکھنا بھی چاہتے کہ نہیں جاتی ہے اپنے کریئر اتنا ڈاؤن فال میں چل رہا ہے بوال مچ جائے گا بوال کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جوان کی کتنی تکڑی آپننگ لگنی ہے بھائی بیٹر یہی ہے کہ اکشے کمار کو رک جانا چاہیے جو ویل میں بنی ہوئی ہے تھوڑا سا لاؤس ہی ہوگا ان کو روک لیتے ہیں ہولڈ کر لیتے ہیں پلاننگ سے اگر بھائی صاحب آپ ان کو لے کر آتے ہیں تو زیادہ ٹھیک رہے گا آپ کو ایس آر کے سے دکت ہے تو بھائی اجے دیوگن سے سیکھو ان کی دسویں بار پوسپنڈ ہوئی ہے میدان مووی پر وہ ان کو پتہ میرے پروڈکٹ میں دم ہے وہ جب بھی آئے گی دھماکہ مچ آئے گی اگر آپ کو اپنے پروڈکٹ پر کانفیڈنس ہے تو آپ اس کو روک لو ہولڈ کر لو یہ ساتھی کلہ کاری تو ہیں آپ کے سلمان خان شاروک خان اجے دیوگن ان سے ہی کچھ سیکھنا چاہیے ایسا نہیں ہوتا بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ فالتو کا ہیٹ مت پھلاو باقی اور ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں ہر ایکٹر آئے اور ہمیں انٹرٹین کرے اور اچھی فلمز لے کر آئے باقی آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں اس ویڈیو میں اتنا ہی تینکس فور ووچنگ